تین ملزم لڑکی سے سات ماہ تک مبینہ زیادتی کرتے رہے ویڈیو بناتے رہے بلیک امیل کرتے رہے کہیں نہ کہیں پر لڑکی نے بھی لیمٹ کراس کی بھئی اگر کوئی پسند ہے سیدھا سیدھا نکاح کریں ایک ڈرنا نہیں ہے اور دوسرا لیمٹس کراس نہیں کرنی جب تک کہ اس طرح کے لوگوں کو سخت سے سخت سزا نہیں ملے گی چوک پر نہیں لٹکیں گے تین تین دن تک نہیں لٹکے رہیں گے اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ایک اور رپورٹ کے ساتھ میں ہوں آمیر عبیب ناظرین جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میری ان رپورٹس کا مقصد آپ کو زندگی میں ناکام ہونے اور مشکلات سے بچانے ہیں اور آپ کو عام ترین معلومات مہیا کرنا ہے جہذا رپورٹ دیکھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن پریس کر دیجئے نا جانے ہماری کون سی رپورٹ کون سا آئیڈیا کون سا پروگرام آپ کی زندگی بدل کر رکھ دے اور ہمیشہ تازہ ترین معلومات کے لیے وزر کرتے رہے گئے ہماری ویب سائٹ ناظرین خیر پور میں ایک ایف ایس سی کی طالبہ سے سات ماہ تک تین دنندوں نے اجتماعی زیادتی کی ہے اب ناظرین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سات ماہ تک وہ اجتماعی زیادتی کرتے رہے اور اس طالبہ نے کیوں ایکشن نہیں لیا ان کے خلاف کیوں ان کا راز فاش نہیں کیا اور صرف زیادتی نہیں کی بلکہ سات لاکھ روپے بھی پٹور لیے آج ناظرین میں آپ کو ایک تو اس واقعہ کی تفصیل بتاؤں گا اور اس کے بعد ہم یہ بات کریں کہ کیس ہوتا کیوں ہے اس کا حل کیا ہے میری ویڈیوز میں میں صرف یہ نہیں بات کرتا کہ بھئی یہ مسئلہ ہے نا ہو گیا نا حل کیا ہے ایسا کیا ہو کہ آگے اس طرح کے مسائل نہ ہو اب ناظرین یہ واقعہ یہ ہے کہ حیر پور میں ایف ایس سی کی طالبہ کے ساتھ یہ درندوں نے مقروفیل کیا ہے تین ملزم لڑکی سے سات ماہ تک مبینہ زیادتی کرتے رہے اب ملزموں میں کون کون تھے ایک کا نام فاد تھا اس نے کیا کیا پہلے اس نے اس لڑکی سے دوستی کی اور اس کے بعد اس سے زیادتی کی اور اس کی ویڈیو بنا لی اب پھر اس نے کیا کیا وہ اس کو مسلسل بلیک میل کرتا رہا کہ بھئی میں تمہاری یہ ویڈیو وائرل کر دوں گا تم وہاں ہو تم یہاں ہو تم اتنے پیسے لے کر رہو لڑکی مجبور تھی تو اب یہ لڑکی وہاں جاتی رہی اور ساتھ پیسے بھی لے کر جاتی رہی اور اس ملزم نے جو کہ فاد زیر تھا اس نے کیا کیا اس نے ساتھ اپنے کچھ نواب دوستوں کو بھی ملا لیا جو کہ دو دوست تھے اس کے تو اس نے بھی اس دوست نے کہا کہ چلو جی تم بھی آجو اللہ سے ڈرو یار تمہاری بیٹی کے ساتھ تمہاری بین کے ساتھ تمہاری ماہ کے ساتھ کوئی اس طرح کرے تو کیا گزرے گی تم پر ذرا اس کو شرم نہیں آئی ذرا اس کو رحم نہیں آیا اس نے ذرا ترس نہیں کھایا اس لڑکی پر بہرحال ناظرین اس نے کیا کیا سات ماہ تک وہ اس سے زیادتی کرتے رہے اور ویڈیو بناتے رہے بلیک میل کرتے رہے اور اس کے بعد سات ماہ کے بعد اس لڑکی نے جب اس کو مطلب جب اس کا میڈیکل چیک اپ ہوا تو اس کے بعد اس کے گھر والوں کو کچھ مطلب ہے اس نے گھر بھی نہیں بتایا لڑکی نے اب آپ لوگوں کو سب کو خود بھی پتا ہے جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے کا کیا کلچر ہے لڑکیوں میں شرم وغیرہ اس لیول کی ہوتی ہے کہ وہ گھر والوں کے سامنے جب گھر والوں نے اس کا میڈیکل چیک اپ کرایا اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی اور ان حیوانوں کی وجہ سے اور اس کے بعد جب مسلسل یہ پیسے گھر سے مانگتی تھی اور لے جا کر دیتی رہی بلیک میل ہوتی رہی تو گھر والوں کو ویسے بھی شک پڑا تو اس کے بعد انہوں نے ایف آئی آر کروائی پھر لڑکی نے یہ سارا واقعہ بتایا پھر وہ تینوں حرامی گرفتار ہوئے اور تینوں جو ہے وہ بدبخت گرفتار ہوئے تو بہرحال ناظرین کیوں ہوا سب سے پہلے تو کہیں نہ کہیں پر لڑکی نے بھی لیمٹ کراس کی ایک بندے کے ساتھ لیمٹ کراس کی اس کو بھی فری ہونے کی اجازت دی اس کے بعد پھر زیادتی اس نے کی بھلے لیکن لڑکی کی طرف سے بھی کچھ نہ کچھ ہوا ہوگا والا عالم ہوا ہے یا نہیں میں یہ نہیں جانتا لیکن ایک اٹلیس فائف ٹو ٹین پرسنٹ چانسز ہیں کہ لڑکی نے بھی تھوڑی بہت جو ہے اس میں جو اس کی طرف چاہے دوستی ہوئی ہوگی باقی زیادتی اس نے بے شک زبردستی کیا وہ ایک علاق بات ہے لیکن دوستی یا اس طرح کا اس کے بعد وہ لڑکا کچھ زیادہ ہی کھل گیا اور اس کا نیت تو بالکل ٹھیک تھی نہیں تو بہرحال ایک اس کی وجہ یہ تھی کہ لڑکیوں بھی اس طرح نہ آئیں اس طرح کی دوستیوں کے چکروں میں بھئی اگر کوئی پسند ہے سیدھا سیدھا نکاح کریں اپنے ان کو بولیں کہ نکاح کا پیغام بیجیں بھئی گھر بندہ بیجیں یہ کیا دوستیاں ہو گئیں پھر الگ سے ملنا شروع کر دیا اور پھر یہ اس طرح کی نوبت آگئی اور اچھا لیں مان کے چلیں اب ہو گئی ہو گئی بات ہو گئی فوراں سے بتائیں گھر والوں کو بھائی کو بتائیں باپ کو بتائیں چاچے کو بتائیں ماموں کو بتائیں کسی کو بتائیں دمکیوں میں مت آئیں کیونکہ اب اگر یہ لڑکی پہلی بار ہی بتا دیتی گھر میں آپ انتاظہ لگائیں اگر پہلی بار ہی بتا دیتی نہ اس کے ساتھ لاکھ روپے جاتے اور نہ یہ سات ماہ تک ذہنی طور پر جسمانی طور پر اور اتنا زلیل ہوتی اتنا زیادہ اس پر تشدد ہوتا تو بہرحال نمبر ایک بات کبھی بھی حد سے مت بڑھیں اپنی لیمٹس کراس مت کریں ایک بات اور دوسری بات یہ کہ اگر خنانہ خاصتہ کوئی بھی اس طرح کی کوشش کرتا ہے فوراں گھر والوں کو اعتماد میں لیں وہ آپ کا ساتھ دیں گے آج نہیں تو کل ان کو ویسے بھی پتہ چل جانا ہے دریں نہیں سب سے یہ در ہی ہوتا ہے جو لڑکیوں کو اصل میں مار دیتا ہے گھر والوں کو پتہ تو ویسے بھی چل جانا ہوتا ہے تو بہرحال ایک ڈرنا نہیں ہے اور دوسرا لیمٹس کراس نہیں کرنی یہی اس کی وجوہات ہوتی ہیں اور یہی اس کا حل ہے اگر آپ لیمٹس کراس نہیں کریں گے ڈریں گے نہیں اگر کوئی اس طرح کا خدا نخصتہ واقعہ ہو بھی جاتا ہے تو اور فوراں سے آپ گھر والوں کو بتائیں ایکشن لیں ان کو بالکل ایسے جائلوں کو ایسے درندوں کو کہیں کا نہیں چھوڑنا ان کی اوپر فل ایکشن لینا ہے تو اس طرح کے واقعات رکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد اگلا قدم رکھ ایسے نہیں سکتے پولیس کو بھی اماندار ہونا پڑے گا بغیر رشوت لیے اس طرح کے مظلوموں کا ساتھ دینا ہوگا اور ایسی ان لوگوں کو ان درندوں کو ان ظالموں کو اس طرح کے حوص پرستوں کو ایسی سزائیں دینی ہوگی جیسا کہ ابھی عابد ملی کو دی گئی ہے کہ سزائے موت ایسے لوگوں کو سزائے موت ہوگی کھلے عام لٹکائے جائیں گے تو یہ معاملہ رکے گا ادروائز تو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں ہوتے رہے ہیں ہوتے رہیں گے اور اس طریقے سے بلیک میل ہوتی رہیں گی لڑکیاں جب تک کہ اس طرح کے لوگوں کو سخت سے سخت سزائے نہیں ملے گی چوپ پر نہیں لٹکیں گے تین تین دن تک نہیں لٹکے رہیں گے جو کسی کے ساتھ اس طرح زیادتی کرے جو کسی کی عزت لوٹے اس کو جینے کا بھی حق نہیں ہے اور مرنا بھی اس کو صحیح زلیل ہو کے چاہیے بلکل اس معاملے میں قانون کو سخت ایکشن لینا چاہیے اور اب جو لوگ بھی اس طرح کی ذہنیت رکھتے ہیں یہ ذرا پہلے سوچ لیں آپ کے گھر میں ماں تو ہوگی نا کسی سے پیدا تو ہوئے ہیں نا ہو سکتا ہے بین بیٹی نہ ہو آپ کی اگر بین ہے بیٹی ہے سوچیں درہا ان کے ساتھ اس طرح کا کوئی کرے تو کیا گزرے گی آپ کا اور اس کے بعد آخرت میں اللہ کے نزدیک تو آپ کا کیا لیول ہوگا وہ تو پھر آپ کو پتہ ہی ہوگا نا کیا سزا ملے گی وہ بھی پتہ ہی ہوگی آپ کے سر میں درد اور کانٹا بھی چوبے تو اللہ اس کا بدلہ دیتا ہے نا اس کا ثواب اور آپ کی نیکیاں ختم تو جب آپ نے کسی کو تکلیف دی ہوگی نا وہ پھر اللہ جو آپ کے ساتھ کرے گا نا وہ پھر آپ کو وقت ہی بتائے گا لہٰذا ہوش کے ناخر لیں صبر کریں اور اگر کوئی ایسا آپ کا بہت دل کرتا ہے اگر کسی کو اپنانا ہے عزت سے اپنائیں کسی کے گھر کی طرف مت جھنکیں دنیا میں بھی آپ کے لیے شرمساری ہوگی اور موت ہوگی اور آخرت میں بھی اس طرح کے واقعات سے اور اس طرح کے جذبات سے باز آ جائیں یہی سب کے لیے بہتری ہے جی ناظرین کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی رپورٹ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کے لیے آج کی رپورٹ کافی زیادہ فائدہ مند ثابت ہوئی ہوگی اسی طرح کی اور رپورٹ دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھی بیل آئیکن پریس کر دیجئے اور مزید معلومات کے لیے وزیٹ کر دے رہی ہے ہماری ویب سائٹ